اور اب بات کرتے ہیں لائیو گنڈا گردی کی لدھیانہ میں بدماش کس قدر بے خوف ہیں اس کا اندازہ سی زی ٹی وی کیمرے میں پچھلے دو دن میں قید ہوئی تین تصویروں سے لگایا جا سکتا ہے آپ اپنے ٹیلویزن سکرین پر تین تصویریں دیکھ رہے ہیں پہلی تصویر جو ہے بدماشوں نے دراصل آٹھا چکی مالک کے دفتر میں گھس کر اسے لہو لوحان کر دیا آٹھ تاریخ یہ تصویریں ہیں اگلے دن یعنی کی نو تارے کو انہی بدماشوں نے ایک اکالی نیتا کو نشانہ بناتے ہوئے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور اس کے ساتھ لدھیانہ میں ہی کل ایک اور معاملہ سامنے آیا تھا تیسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں درجن بھر سے زیادہ بدماشوں نے ایک فیبرک فیکٹری مالک کے ساتھ مارپیت کی تو یہ گنڈا گردی کی لائیو تصویریں ہیں جو دراصل سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے لدھیانہ میں لگتار سامنے آ رہی گنڈا گردی کی یہ تصویریں پولیس کی سرکشہ پر کئی سوال کھڑے کر رہی ہے بہادر روڈ پر ایک فیکٹری مالک کو درجن بھر سے زیادہ بدماشوں نے تیزدھار ہتیار سے اس پر حملہ کیا اور جم کر اسے پیٹا سی سی ٹی وی فوٹج ہونے کے باوجود آروپی ابھی تک فرار ہے لدھیانہ کی تیسری آنکھ لگاتار ایک کے بعد ایک بے خوف ہوتے بدماشوں کی گواہ بنتی جارہی ہے اس بار وہ آردات نو مائی کو بہادر روڈ پر ایک فیبرک فیکٹری میں شام پانچ بچ کر سینتیس منٹ پر قید ہوئی جہاں سبھی کرمچاری اور فیکٹری مالک اپنا کام کر رہے تھے تب ہی درجن بھر سے زیادہ بدماش موہ پر کپڑا باندھ کر فیکٹری میں داخل ہوئے اور بینا کوئی بات کیے مار پیٹ شروع کر دی پیس پال ڈنڈوں اور تیزدھار ہتھیاروں سے لگاتار حملے کرتے رہے فیکٹری مالک ہاتھ جوڑ کر بدماشوں سے رہم کی گوہار لگاتا رہا لیکن کسی نے ایک نہیں سنی ایک کے بعد ایک کئی وار کیے گئے فیکٹری مالک ہریندر سنگھ اور ان کے بیٹے دبجوت سنگھ زکمی ہو گئے اور بدماش واردات کو انجام دے کر وہاں سے بھاگ نکلے دونوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے جن میں ہریندر سنگھ کی حالت زیادہ گم بھیر ہے دبجوت سنگھ کے مطابق ان کی فیکٹری کے سامنے والی ڈائیڈ فیکٹری کا پانی ان کی فیکٹری میں آ جاتا ہے جسے روکنے کے لیے انہوں نے مٹی ڈالی تو وہ مار پیٹ پر اتر آئی پولیس نے ماملہ درج کر آروپیوں کی دھر پکڑ تیز کر دی ہے لدھیانہ میں لگتار سامنے آ رہی گنڈا گردی کی یہ تصویریں پولیس کی سرکشہ پر نالی پر کئی سوال کھڑے کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ آخر بدماش کیوں اتنے بے خوف ہیں نوین شرما زی میڈیا لدھیانہ اور وہیں لدھیانہ میں آٹھا جکی کے مالک پر جان لیوا حملہ کرنے والے بے خوف بدماشوں کی گنڈا گردی جاری ہے اس بار گنڈوں نے ویپاری کی جگہ اکالی نیتا کو نشانہ بنایا اور مارپیٹ کے ساتھ گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی دو دن لگتار ان کا کہہر سی سی ٹی بی میں قید ہوا لدھیانہ میں گنڈے بے خوف سر اٹھا رہے ہیں لگتار دوسرے دن گنڈا گردی کی لائپ تصویریں سامنے آئی وہی علاقہ وہی گنڈے اور مارکارٹ کا وہی طریقہ اس بار بدماشوں نے اک اکالی نیتا پر حملہ کیا اور گھر میں توڑ پھوڑ کر کے سامان کو تہس نہس کر دیا پیڑت کی پتنی اور بیٹی نے باتروم میں گھس کر جان بچائی پولس نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ وہی گنڈے ہیں لیکن گرفتاری کے نام پر پولس کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ وہی گنڈے ہیں جنہوں نے لدھیانہ میں ہی آٹیا چکی مالک کے دفتر میں خوش کر اسے لہو لوحان کر دیا تھا اس کی تصویریں بھی سی سی ٹی وی میں قید ہوئی تھی باوجود اس کے پولس کے ہاتھ ان کے گرے بات تک نہیں پہنچ پائے نبین شرما زی میڈیا لدھیانہ تو یہ پریشان کرنے والی دراصل تصویریں ہیں جو سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہیں اور یہ سوال بھی کھڑے کرتی ہیں کہ کتنے بے خوف ہو گئے ہیں لدھیانہ کے ست جوت نگر میں گنڈا گردی کا ننگا ناچ دیکھنے کو ملا اس دوران ہتھیاروں سے لیس بدماشوں نے ویاپاری کے دفتر میں گھس کر اس پر حملہ کیا دراتی، بیس بول اور ڈنڈوں سے بدماشوں نے ویاپاری پر تاور توڑ وار کیے گنڈوں نے دفتر میں بھی جم کر توڑ پھوڑ کی حالانکہ دن دہاڑے گنڈا گردی کی یہ پوری واردات سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو گئی جھگڑے کے پیچھے پارکنگ بیباد کو وجہ بتایا جا رہا ہے بدماشوں نے بے خوف ہو کر واردات کو انجام دید دیا کافی دیر تک موقع پر موجود رہے لیکن پولیس کہیں نظر نہیں آئی حالانکہ واردات کے بعد پولیس گنڈا گردی جڑ سے ختم کرنے کی بات کہتی رہی پولیس آنے والے دنوں میں کیا کرے گی یہ تو بھوششے کا سوال ہے لیکن گنڈا گردی کی تازہ واردات نے اس کے دعووں کی ہوا ضرور نکال دی ہے نوین شرما زی میڈیا لدھیانہ تو یہ تصویریں آپ نے لدھیانہ سے دیکھی اور یہ بھی ضرور دیکھا کہ کتنے بے خوف ہیں یہ بدماش لیکن سی سی ٹی وی میں اب ان کی تصویر قید ہے اور پولیس جلد کاروائی کا بھروسہ بھی دے رہی ہے چلے اسے کے ساتھ خاص پیشکش میں فلحال اتنا ہی لیکن جات جات ایک اہم سوشنا آپ کو دے دیں کہ آپ کا پسندیدہ چینل زی پنجاب حریانہ ہمچل دش ٹی وی کے چینل نمبر 805 اے ایر ٹیل کے چینل نمبر 582 ٹاٹا سکائی کے چینل نمبر 953 ویڈیو کون کے چینل نمبر 778 اور ساتھی سندارک کے چینل نمبر 668 پر اپلپت ہے موسیقی